تو آج کی ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکاوس کرنے جا رہے ہیں پروٹیکشن میتھاڈ ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے ہم اپنے ڈیٹا میں پروٹیکشنز اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم پروٹیکٹ کریں گے اپنے ڈیٹا کو اپنے سیٹ کو تو یہاں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے کہ ہماری کوئی ڈیٹا ہے اس ڈیٹا میں میں چاہتا ہوں کوئی چھیلشار نہ کریں میں چاہتا ہوں کہ میرے اس ڈیٹا میں کوئی چھیلشار نہ ہو تو کیا کریں گے ہم ہم کریں گے کہ سب سے پہلے کہ رائٹ کلک کروں گا پروٹیکٹ شیٹ کروں گا اور اس میں میں پاسورٹ ڈال دوں اب دھیان سے دیکھئے میکروس آپ خود کا رہا ہے کہ تو اگر آپ پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو آپ کا پاسورٹ ریکاورٹ نہیں ہوگا اس لئے پاسورٹ دھیان سے رکھئے گا تو یاد رہے جو آپ کا ایزی ہو آپ کے لئے ایزی ہو باقیوں کے لئے نہیں حالکہ پاسورٹ کو تولہ جا سکتا ہے بہت سارے ایسے پاسورٹ کرک کر ایڈنس ہیں اس کو توڑ جا سکتا ہے لیکن اگر آپ سٹرونگ پاسورٹ رکھتے ہیں تو توڑنے میں توڑی سی رکھت ہوگی یا توڑی نہیں سکتا ہے اب ہم نے پروٹیکشن کر لیا تو کہیں کہ ہم ٹائپنگ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم ڈیٹا کو کوپی کر سکتے ہیں اور اس کو کہیں لیا کہ ہم پیسٹ کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا ڈیٹا پر کوئی کوپی بھی نہ کر سکے سب سے پہلے میں یہاں انپروٹیکٹ کرتا ہوں پاسورٹ ڈالتا ہوں انپروٹیکٹ تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پرسن میرے اس ڈیٹا کو کوپی نہ کر سکے تو کوپی کو ڈیسیبل تو نہیں کیا جا سکتا ہے بٹ کوپی کے لیے ضرورت کیا ہوتی ہے کوپی کے لیے ضرورت ہوتی ہے سیلیکشن تو ہم سیلیکشن کو ہی ریمووو کر دیتے ہیں سریکوارڈن کا اوپشن دے دیجئے ہم سیلیکشن کو ہی ریمووو کر دیتے ہیں کیسے کریں گے جب ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں اسے کہ میں رائٹ کلک کیا اور پروٹیکٹ شیٹ پر چلے گیا پروٹیکٹ کیا تو آپ یہاں دیکھ رہے نا سیلیکشن لک سیلیکشن لک سیلیکشن لک سیل ریسل تو جو آپ کا یہ جو ہے یہ نیچے جو آتا ہے یہ ہے allow user of this worksheet too مطبع پاس بٹ ڈالنے کے بعد بھی user کیا کیا کر سکتا ہے جیسے میں فارمیٹ سیل پر کلک کر دیا تو وہ ڈیٹا پر کسی طرح کی چینجن پروٹیکٹ کلر کر سکتا ہے پروٹیکٹ پاس بٹ ڈالتا سکتا ہے ہم نے فارمیٹ سیل کو allow کر دیا تھا تو ہم نے کیا کیا کہ default جو allow ہوتا ہے select سیل select unlock سیل تو اس default کو ہم یہاں پر unchecked کر دیتے ہیں and پھر پاس بٹ ڈال کے ok کیجئے میں یہاں پر پاس بٹ نہیں ڈالوں پہ آپ لوگ پاس بٹ ڈال کے ok کیجئے گا اب میں کہیں پہ کلک ہی نہیں کر سکتا اب جو کہیں پہ کلک نہیں کر سکتا تو copy thoری ہوگا اگر میں control c دباوی دھو تو ایک سل copy ہو رہا ہے جو password ڈالنے سے پہلے وہاں پر click تھا ایسا آگ رہا ہے تو ہم نے ایک الگ blank سل پر کر دیں گی copy کر دیں گے تو ہم نے password کو remove کر دیا لے لے سمجھنا گیا آپ کو password remove copy remove کرنے کے لیے تو کوپی کو ریموو کرنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اچھی جاننے کے لیے کہ لکٹ سل اور انلکٹ سل ہوتا کیا ہے جیسے کہ میرے پاس ایک سیٹ ہے اور میں چاہتا ہوں اپنی پرٹیکولر ایڈیا کو پروٹیکشن سے باہر رکھنا مجھے اس ایلو کلر میں جو ہے اس میں پروٹیکشن سے باہر کرنا ہے اس پر ہم کام کر سکے باقی ایریوں پر کام نہ کر سکے اب یہاں پر دیکھئے جب بھی ہم پاسپاڈ ڈالتے ہیں پروٹیکشن کرتے ہیں تو یہاں ہے پروٹیکٹ ورکشیٹ اینڈ کنٹینٹ آف لکٹ سے پروٹیکٹ ورکشیٹ اینڈ کنٹینٹ آف لکٹ سے جو لکٹ سے ہے اسی کے اوپر آپ کا پاسورٹ ورک کرتا ہے تو لکٹ انلکٹ ہوتا کیا ہے تو رائٹ کلک کیجئے پروٹیکشن میں جائیے ایک لکٹ پہ کلک ہے جس سیل پہ لکٹ پہ کلک ہے لکٹ ہے مطلب کہ وہ پاسورٹ کو سپورٹ کرنا ہے اس پہ پاسورٹ اپلیکیابل ہوگا ڈیفولٹ ہر ایک سیل لکٹ ہوتا ہی ہے تو ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ سیل میں جا کے اس کو لکٹ یہاں سے ہٹا دیتے ہیں ہم نے لکٹ یہاں سے اس کو ہٹا دیا ہٹانے کے بعد اگر میں یہاں پہ کوئی ٹائپنگ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے پاسورٹ نہیں ڈالا تو آپ کو یہاں پہ پاسورٹ ڈال کے اوکے کرنا ہوگا اب یہاں پہ کسیل لکٹ نہیں کر سکتا اور میں اسی کا اُلٹا کرنا چاہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک پرٹیکلر ایریا پروٹیکٹ رہے باقی پورا ایریا پروٹیکٹن سے باہر رہے تو ہم نے بتایا کہ ہر ایک سیل لکٹ ہوتا ہے تو ہم یہاں اس پہ کلک کریں گے وان اور ا کے بیٹھوزہ ٹائنگل ہوتا ہے اس سے آپ کے پوری سیٹ سلیکٹ ہو جائے گی تو رائٹ کلک کیا کورمیٹ سل میں گیا اور اس کی لکٹ کو میں نے ہاں سے انچیک کر دیا اور اگ کیا ہوگا یہاں پہ ہم جیسے ہی کچھ کریں گے تو ٹائپ ہوگا اور یہاں بھی ٹائپ ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے پوری سیٹ کو انلکٹ کر دیا ہم نے اس ایریا کو سلیکٹ کیا اور پاسورٹ میں گیا اس پہ واپس لکٹ کو لگا دیا اب میں رائٹ کلک کر کے پورٹیکٹ شیٹ پہ جا کے پاسورٹ پہ ڈال دیتا ہوں تو اب یہاں میں ٹائپ کر پاؤں گا بھٹ یہاں ہے لیکن بات یہ آ جانا چاہتا ہے کہ اس کا یوز کیا ہے چلی اس کا ایک چھوٹا سا یوز میں دکھاتا ہوں چھوٹا سا دیٹا بڑھا کر دکھاتا ہوں قانٹیٹی امار پی امار پی اماؤنٹ بیگراؤن سے آسور آرہا ہے پلیز جو کہلے کمیشن ٹوٹل دیٹ این ٹائم تو اب جو میرا اماؤنٹ ہے اماؤنٹ ایچ قانٹیٹی ملٹیپلای بائی قانٹیٹی ملٹیپلای بائی امار پی اور جیسٹی ہو جائے گا اماؤنٹ کا اٹھارہ پرسنٹ اور کمیشن ہو جائے گا اماؤنٹ کا ٹو پرسنٹ اور اے رہا ہمارا ٹوٹل اور اس کو ہم سلیکٹ کر کے نیچے کے طرف ڈرائب کر دیکھیں اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں دیکھئے ہمیں یہاں پہ پوزہ سلیکٹ کر لیا اب یہاں پہ قانٹیٹی لیا یہاں پہ امار کیلیا جیسے ہمیں ٹائپ پریس کیا کہ آپ کا پورا کلکلیشن آ گیا اب میں یہاں پہ ڈیٹ ڈالوں گا اور یہاں پہ میں نے اپنا ٹائپ ڈالا ہائٹ اب آپ نے دیکھا کہ مجھے ٹائپ کرنے کے بعد یہ چار کولم بعد یہاں آنا پہتا ہے مطلب کہ اگر میں نے یہاں پہ کچھ ٹائپ کر دیا تو مجھے اگلے سل پہ ٹائپ کرنے کے لئے چار سکنڈ ہمارا ریش کرنا ہوتا ہے اور اس ڈیٹا کو ایرے بھی کیا جا سکتا ہے اگر یہ ایسے رہا تو تو میں نے کیا کیا کہ پورے سیٹ کو اس کو سیلیکٹ کیا اور پورے سیٹ کو فارمیٹ سل میں جا کے انلاکٹ کر دیا اور پھر ایمانٹ جی ایسٹی کمیشن اور ٹوٹل جو فارمولے سے لگا ہوا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے فارمیٹ سل میں آکے واپاس ہم نے اس کو لاکٹ لگا دیا اب جیسے میں اس پر ایٹلے کر کے پروٹیکٹ شیٹ پہ جاتا ہوں اور پاسپر ڈالتا ہوں گا پاسپر ڈالتے سمیں نیچے آپ کو دیکھا ہوا سلیکٹ لاکٹ سے اس کو میں نے یہاں سے انچیکٹ کر دیا اور پاسپر ڈال کر اوکی کیا اب کیا ہوگا جیسے میں یہاں پہ کچھ نام لکھوں گا کچھ لکھوں گا تو ٹائپ ہوگا اور یہاں پہ جیسے میں مطلب کہ اب یہ جو ہے آپ کا اماؤن ڈی ایسٹی کمیشن میں میرا تلسل جائے گا ہی نہیں تو جو کام چار سکنڈ میں ہوتا تھا وہ کام ایک سکنڈ میں ہو رہا ہے اگر میں اس کو الگ ایزامپل ہی سمجھا ہوں تو یہاں پہ جان لیجیے جسے فارم بغیر ہوتا ہے نا جیسے فارم ہوتا ہے تو جیسے آپ انٹرنیٹ پر فارم بڑھتے ہیں اور مان لیجیے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر کے انٹر پریس کیا تو انٹر کرسر نیچے نہیں آنا چاہیے نیکس سوال نمبر پہ آنا چاہیے یہاں پریس کروں تو مارچ کرنا چاہیے تو کنٹرول پریس کر کے فیلتینوں کو سیلیکٹ کر لیا فارمنٹ ذرمہ گیا اس کو لکٹ ہٹا دیا تاکہ پاسپورٹ ڈالنے کے بعد یہاں پہ ٹائپ ہو سکے اس کے بعد ہم نے فارم پروٹیکٹ میں گیا اور یہاں سے ہم نے بولا کہ Only for Select Unlocked سے Unlocked کیا ہے اے تین ہی ہے تو اے تین ہی سیلیکٹ ہوگا اوکی کیجئے اب دیکھئے میں کرسر نیچے ڈالوں گا دیکھیں یہاں پہ یہاں سے نیچے مارا تو وہ ڈی ایٹ میں نہ آکے سیدھے ڈی لیول میں چلا جائے گا تو ہاں اس کے ٹائپ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں میں آگیا آپ لوگ کو کوبن جی سوئے کوئی ڈاؤٹ اس میں ٹھیک 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 اب میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی فارمولا انسٹ ہو تو کوئی فارمولا نہ دیکھ پائے علاقی میں نے آپ کرسر لے جا سکتا لیکن میں اپنے فارمولا کرسر بھی جائے پھر بھی فارمولا ہمارا نہ دیکھیں تو ہم کیا کریں گے اس کے اوپر فارمنٹس میں جا کے Locked کے نیچے Hidden پر کلک کر دیں گے اور آپ پروٹیکٹ کر دیجئے گا تو دیکھیں آپ کا غیب ہو گیا اب میں یہاں پہ آتا ہوں تو میں دیکھتا ہے اگر میں کوئی کر کے کہیں پیسٹ بھی کیا تو صرف اس کی ویلو پیسٹ ہوگی اس کا فارمولا پیسٹ نہیں ہوگا تو فارمولا ہائٹ کرنے کے لئے اس کا use ہم لوگ کرتے ہیں اب اگلات کوئی کرتا ہے یہاں پہ کہ ہم چاہتے ہیں ایک ہی سیٹ پہ دو الگ الگ پاسپر لگا یا دو سے زیادہ تو مانکہ میں نے پاس دو ڈیٹا ہے اے میں ڈیٹا مسٹر اے کا ڈیٹا ہے ایک ہی سیٹ میں مسٹر اے اور بی دونوں کام کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ مسٹر اے اپنے ایریے میں ہی کام کرے مسٹر بی کے ایریے کو چلچار نہ کر سکے اور مسٹر بی مسٹر اے کی ایریے کو چلچار نہ کر سکے تو اس کے لئے کیا کرے اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا ریویو میں کلے تو آپ اس ایریے کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ دیکھرا ہوگا اس پہ کلک کریں نیوو پہ کلک کریں اور یہاں پہ پاسور ڈال گا اے اپلائی اور اس لئے پاسور ڈالا ہے نہیں پاسور اس لئے پاسور ڈال کے اپنے پہ نیو پر گئے تو ہم شیئے ہیں اور پھر ہم یہاں سے ہر مشکل میں بی کا اور پھر بی آپ ڈیفرینٹ پاس پر ڈال دیتے ہیں اپلائے آئی کہ ایسے ابھی ایسے 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 کر کے پروٹیکٹ شیٹ میں جا کے پاسپرڈ آگا اب میں یہاں جائے گا جیسے اس پر کرنے جاؤں گا مجھ سے پاسپر پوچھے گا پاسپرڈ ڈال دیا تو یہ مجھے اب کام اس پر کرنے دے گا کب تک جب تک کہ میں اپنے فائل کو ری اوپن نہیں کرتا ہوں جیسے ری اوپن کروں گا فیو پاسپر اپلیکی بل اٹومیٹک جائے گا لیکن جیسے اس پر ٹائپ کرنے چاہوں گا مجھ سے پاسپر پوچھے گا جیسے دو سے دو سے جاتا جگہوں پہ آپ اراؤ ایڈی دیمج کر سکتے ہیں اگر آپ کو اگلا آپشن ہمارے پاس آتا ہے ہم کو سیٹ ہے ہمارا سیٹ کو کوئی ٹیلیٹ نہ کرسے تو یہاں آپ کو پروٹیکٹ ورک بک دکھ رہا ہوگا پروٹیکٹ ورک بک کو کلک کر اوکے کر دیجئے پاسورڈ ڈال کے تو اب آپ کا سیٹ پہ کسی طرح کا ایڈٹ ہوگا نہ کسی طرح کا ڈیلیشن ہوگا کچھ بھی سیٹ پہ آپ کا نہیں ہوگا برٹ اس فائل کو اوپن تو کیا جا سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ فائل کی اوپننگ پاسورڈ ہی سیٹ ہو جائے جب فائل اوپن ہی نہیں ہوگی تو کچھ ہوگا ہی نہیں تو اوپن پاسورڈ کے لیے ہم فائل کے دو طریقے اگر فائل آپ کا نیا ہے تو سیو ایج کرتے سمیہ جہاں پہ فائل کا نیم ڈالتے ہیں اسی کے نیچے آپ کو یہاں ٹولز دیکھے گا اب ٹولز یہاں بھی ہو سکتا ہے اور اوپن بھی ہو سکتا ہے ورہاں دیفرن ریفرن وینڈوز میں دیفرن ریل لوکیشنز پہ ہوتا ہے دیان نکھئے گا تو ٹولز میں جائیے جنرل آپسن پہ جائیے اور یہاں پہ پاسورڈ تو اوپن اور پاسورڈ تو موڈیفائی دو دیفرنٹ دیفرنٹ پاسورڈ ڈال سکتے ہیں ایک پاسورڈ اوپن کرنے کے لیے ہوگا دوسرا read only میں اوپن نہ کرنے کے لیے ہوگا edit mode میں اوپن کرنے کے لیے ہوگا پاسورڈ تو اوپن ہے اور پاسورڈ تو موڈیفائی نہیں ہے تو اس کو read only میں اوپن کیا جا سکتے ہیں اوکی سر لیکن اس فائل کو save as کرنے سے پرولم کیا ہو جائے گی save as کرنے سے پرولم ہو جائے گی کہ میری فائل جو ہے وہ آپ کا مطلب کی جو میری فائل ہے دوسرے فائلوں سے لنک ہے تو اگر ہم save as کریں گے تو لنک ٹوٹ جائے گا تو جو میری پروانی فائل ہے ejection فائل ہے میں اس کو save as نہیں کرنا چاہتا ہوں نئی فائل کو تو ٹھیک ہے تو اس کیس میں میں یہاں info کے اندر آؤں گا اور یہاں encrypt with password encrypt with password پر آؤں گا اور یہاں پر ہم اپنا password ڈال جائے گے تو اس جس opening password آپ کو insert کر دے گا فائل کو بینہ save as کی clear ہے اب یہاں میں دھیان دیجئے گا جو آپ کا فائل ہے چاہے فائل کے اندر چاہے پوچھ کر لے فائل کی باہر کی security لگانا excel کا کام نہیں ہے جسے مان لیجے اس کو مجھے لڑنا ہے تو میں اس کو delete کر سکتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ہم easily delete کر سکتے ہیں the same Excel file ہے اس file کو لیجے میں delete کر سکتا ہوں اس کو میں easily delete کر سکتا ہوں اب delete نہ ہو اس کے لئے اس کو folder lock یا پھر folder کی delete property کو ہٹانا ہوگا اس میں excel کا کوئی role نہیں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب میرا مالکہ data file important ہے تو property میں جا کے آپ set کر دیجئے read only تو every time یہ file read only میں ہی open ہوگا edit mode میں open نہیں ہوگا اس کو apply کر کے ok کر دیا تو کیا read only میں ہے تو اس کو delete کیا جا سکتا ہے جیسے آپ delete پہ click کریں گے جی ہاں delete کیا جا سکتا read only میں بھی ہو پھر بھی data delete کیا جا سکتا ہے ہاں open ہوگا تو نہیں delete ہوگا لیکن read only میں تو ہوگا تو delete ہوگا تو اس کی practice آپ لوگ کریں ٹھیک ہے سر پھر اگر کوئی دکھت ہوتی ہے تو ہم اگلی class میں آپ سے بات کر لیں ڈگھس ڈگا ڈگنی 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 چلی تو ملتے ہیں کل ابھی اگلی کلاس بار